ایکسپریس اسپیشنو بہت سواگتیا آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ افندیت تو چلیے شروع بات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے پکھان صور کی جہاں ان دنوں فصلوں پر کیٹوں کپر کو بڑھتا ہی جارہا ہے پرلکور چھیتر میں ماہو نام کے کیٹ دھان کا فصل کو چٹ کر رہے ہیں جس سے کی کسان پریشوان ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ماہو کیٹ کے حملے سے دھان کے فصل کو بھاری نقصان ہوا ہے یہ کیٹ دھان کی بلیوں سے رسچوس رہا ہے اور اب اس کیٹ سے بچانے کے لیے دھان کی فصل طرح طرح کی کیٹ ناشکوں کا چھڑکا بھی کیا چھوارا ہے کسانوں نے بتایا کہ آرثی تنگی کے اس سمعے میں مہنگے کیٹ ناشک دواؤں کی خریداری کرنا مہنگا پڑ رہا ہے جو ایسے تیسے پیسوں کی ویوستہ کر کیٹ ناشک کا چھڑکا بھی کر رہے ہیں تب کٹواتو لگ رہا ہے اس کے لیے تب ساری ستوائی دینا پڑتا ہے کتنا ٹنکی سپری کی ستتش ٹنکی سپری کی کتنا اکڑ جمین ہے آپ کا پانچ اکڑ جمین ہے تین اکڑ کیلئے کتنا ٹنکی سپری ہوئے وہ تی اٹھارہ ٹنکی دہان کمرا رس کو چوش لے گتا ہے کتنا ٹنکی مارے ہو ابھی ہم ابھی اٹھارہ ٹنکی مارے ہیں کیا آگے اور بھی ماننا پڑے گا کہ اس بار میں ہو جائے گا آگے اور بھی لگ سکتا ہے موسم کہنے سار تو پکانجو سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں ماہو کیٹ سے فصلوں کو بھاری نقصان ہوا ہے کسان بھی پربھاوت ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بلیوں سے یہ کیٹ رس چوش لیتا ہے جس کے چلتے کافی زیادہ فصلے برباد ہو چکی ہیں تو وہیں کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسوں کی دکت کے چلتے ہم چھڑکاف نہیں کر پا رہے ہیں بڑی اکیٹنا شکا اور اسی پر زیادہ چوانکاری کے لیمارے ساتھ پر سمجھ دیتا ہے پکانجو سے امر بندل چھوڑ گئے ہیں امر لگ بھٹ کتنے کسان اس سے پربھاوت ہوئے ہیں اور کتنی فصل کو نقصان ہوا ہے جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ چھترے کسی پرزن چھترے یہاں کے ادھکتر لوگ کسی پر نربھا رہتے ہیں اور ابھی سب کے فصل لگ بھٹ تیار ہو گیا ہے جو کٹ کے گھر لانے لیک بنتا ہے لیکن اس ٹائم پر ڈیم کا پانی چھوڑنے سے ادھکتر لوگ کے کھت میں پانی جا رہا ہے جیسے فصل برباد ہوئے ہیں بہت ادھکتر کسان اس میں پربیت ہوئا ہے بہت کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے جی امر یہاں پر کیٹ ناشک کو لے کر کسانوں نے کہا کہ ارتھوے وسطہ اتنی ٹھیک نہیں ہے آرثک جو سنکٹ ہے وہ گہرہ رہا ہے جس کے چلتے ہم کیٹ ناشک بڑیا استعمال نہیں کر پا رہے پر وہیں دوسری طرف سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ کسان کی ہر سمبھو مدد کی جاری تو کیا وہ مدد یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے جی نہیں سرکار کا کرتیاں کرنی ہے بہت انتر ہے یہاں کسانوں کا کچھ ان کا مدد نہیں مل رہا ہے کچھ مدد نہیں پہنچ رہا ہے یہاں کسان ہر جگہ اپنے گوھر لگا رہا ہے یہاں ہر ادھکاری کے پاس کسی ادھکاری کے طرف سے یا سرکاری کے طرف سے کوئی مدد ان کو نہیں دیا جا رہا ہے جی تو اب جو اب چھڑکاو کیا جا رہا ہے تصفیروں میں بھی ہم دیکھ رہا ہے کہ کسان چھڑکاو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیا اس سے کیٹ سے چھڑکارہ مل پا رہا ہے جی میں اگر یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گے ہمارے ساتھ میں کسان جھڑ گیا ہے دیواشیش دیواشیش جی بہت سواگت ہے آپ کا سوراج ایکسپریس میں میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے دیواشیش جی جی پہنچ پا رہی ہے دیواشیش جی ماملہ پورا دیکھا ہم نے کس طرح سے آپ لوگ چھڑکاو کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کافی زیادہ فسل جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے آپ بھی وہاں کے کسان ہیں زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ کس طرح کی پریشانیاں آپ لوگ فیز کر رہے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گے کیا ہے یہ پورا ماملہ یہ ایکچولی کیا ہے ابھی دھان کا جو فسل ہے پکنے کے تعداد میں جنویں دھان پکے گا جی اس میں مہو بیماری لگا ہوا ہے جو چھوٹے چھوٹے کھیڑا ہوتا ہے جو آتوں سے دکھتا بھی نہیں ہے پورا دھان کے بالے میں بیٹھ کے دھان کا جو رس ہوتا ہے اس کو چوس لیتے ہیں جی جس بجائے سے دھان کے اندر جو چاوال بنتا ہے ادورہ ہی رہ جاتا ہے دھان ہلکا ہو جاتا ہے جس بجائے سے بہت گھاٹا ہو رہی ہے اور اس کا ایک ایک ڈبا دوائی مطلب ایک 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 اکڑ میں مارنے کے لئے بہت کافی خرچہ ہوتا ہے گریبا نہیں ہونے سے ایک اگر کا ایک ہی دوائی لگتا ہے دیواشی جی کہ اس طرح کا کھیٹ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے اس طرح کا پہلے دیکھا گیا ہے لیکن اس بار دھان کے پسل میں دیکھا گیا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے دیکھا گیا تھا اس نے سال بھی اسا دھان میں لگا تھا لیکن اس طرح پہلا ماملہ ہے بلکل اور ابھی تک کتنی پسلوں کو نقصان پہنچ چکا ہے اور ساتھ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی لاب مل رہا ہے آپ کو شاشن کی اور سے ابھی تک تو کوئی لاب نہیں مل پا ہے نہ کوئی دیکھ میں بھی آیا ہے یہاں پر یہ نیجی بکانوں سے دوائی جو پٹنا شک ہوتا ہے اس کو خرید کی ہم لوگ مطلب سپری کر رہے ہیں بہت مہنگا پڑتا ہے یہ ایک ٹینکی بھی لیور کو دینا پڑتا ہے چلی دیوشی چی امید کریں گے کہ آپ کے جو سمسیاں ہیں اس کا جل سے جلد نیوارن ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو لاپ مل سکے ہمارے ساتھ میں جھوڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پر سمجھ آتا بھی جھوڑے ہوئے تھے امر منڈل امر تمام چانکاری ساشا کے لئے بہت شکریہ آپ کا بڑھوانے جلو کی بڑھوانے جلو کی